دیکھتے ہیں ان کو کیا ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا پستی کی طرف جا رہے ہیں آپ کو بھی اندازہ تو ہوئی رہا ہوگا ہم سے زیادہ مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انٹریکشن آپ کیا ہے تو حالات تو مزید خرابی کی طرف ہی جاتے جا رہے ہیں اور میس اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ اس وقت کی موجودہ حکومت ہی خالی نہیں ہے اس کی اپوزیشن جو اس جتنے لوگ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ آرمی سب انوال میں اس میں میں تو یہی بات کہوں گا کہ کسی کو بھی یہ فکر نہیں ہے کہ عوام کا کیا حال ہے اور عوام کس جو ہے نا وہ کرو فرصہ یا مشکل وقت سے جو نا یہ گزر رہی ہے وہ صرف اور صرف شباز شریف ہیں وہ اسے اپنی حکومت بچانے کا پڑھا ہوئے عمران خان ہے اسے الیکشن کا پڑھا ہوئے آرمی ہے وہ کہہ رہی ہے جنہا ہاؤس پہ حملہ ہو گیا جو عوام کی عزت نفس پہ حملہ ہوئا ہے اسی بات پر میں آپ کو ایک معایدہ یاد کروانا چاہوں گا دوزار تیرہ اور پندرہ کے درمیان انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک معایدہ ہوا تھا پاکستان کہتا کہ ہمارے لوگ بڑے قابل دماغ کے طور پر ذہین لوگ ہیں انڈیا کہتا نہیں ہمارے لوگ بہت ذہین ہیں تو انڈیا پاکستان کے درمیان ایک معایدہ ہوا دوزار تیرہ اور پندرہ کے درمیان پاکستان کو کہا انڈیا نے کہ آپ اپنے تقریباً 30 بچوں کو پڑھاؤ تعلیم دو جس طرح کہ آپ چاہتے ہو تعلیم دو اور 30 بچوں کو ہم دیں گے تعلیم دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ انڈ پر ایک سال میں ایک ٹائم رکھیں گے جہاں پر ہم دونوں بچوں کو رکھیں گے اور مقابلہ کروا دیں گے کہ پتہ چل جگہ پوری دنیا کو کہ بچے کون سے ملک ایک زیادہ قابل ہے تو ابھی وہیں ٹریننگ چلی تھی پاکستان نے فنڈنگ دینے سے بند کر دیا اپنے بچوں کو تعلیم کہا کہ بھائی ہم تعلیم نہیں دے سکتے مجھد ہمارے ملک میں پیسہ نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے ایک ملک جو کہ انڈیا ہے وہ بھائی اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے دوسری طرف ہم ہے جو کہ ہم نے بھائی ہاتھ اٹھا دی ہیں ابھی بتائیں کہ کتنی بڑی بستی ہے یہ کہ ایک ملک جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایٹم میں ہم سب سے آگے لڑائی کر لو جتنی مرضی علم کے علم کے بعد آئی تو ہم بھاگے ان میں سے کیا کہنا چاہیں گے بیسکلی تعلیم تو پھر آپ کی جو ہے نا وہ سیکنڈ پریریٹی پہ آتی ہے فرسٹ پریریٹی از آپ کا جو فود ہے آپ کی جو نیسیسٹی ہے آپ نے زندہ کیسے رہنا ہے پانی ہے کھانا ہے تو آپ کو تو وہی مہیاں نہیں ہو رہا آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ تعلیم کے اوپر تو یہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے یہ تو کوئی بھی ہو کوئی بھی حکومت ہو سوائے میرا خیل سے عمران خان نے تھوڑا سا اس کے اوپر ورکنگ وغیرہ کی تھی لیکن بات یہ ہے کہ ایک جنرل سا سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس روٹی ہی نہ ہو کھانے کے لیے یا پانی پینے کے لیے نہ ہو تو آپ اس کا اپنے کیریئر کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتے یا آپ اپنی تعلیم کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتے نا اس وقت کیونکہ آپ کی پریریٹیز ہی چینج ہو جائیں گی آپ کی پریریٹی ہوگی اس وقت فوڈ مل جائیں مجھے کسی طریقے سے یہاں پر آپ کی بات میں گیڈڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ فرس پریورٹی فوڈ ہے اس نے یہ بات تعلیم ہے تو سر میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا ابھی میں دس بندوں کے پاس چلا جاؤں ماغ لے کے آپ میرے ساتھ چلیے گا میں انہیں جیسے کشمیر کی بات کروں گا وہ کہیں گے کہ ہم بھوکھی بھی رہ لیں گے کشمیر حاصل کریں گے کبھی ہم نے کشمیریوں سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں وہ پچیس روپے کا آٹے کے پیچھے چھوڑ کر کہ ایک سو ساٹھ روپے کا آٹا لینے آئیں گے ایک سو سی روپے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے کبھی بھی نہیں سر ابھی تو آپ کشمیر کی بھی تو بات کر رہی رہے ہیں آپ بنگلہ دیش والوں کو دیکھ لیں آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کریں وہ شکر کر رہے ہوں گے کہ ہم ان سے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں ہم ان سے الید کی اختیار کر چکے ہیں تو آج بنگلہ دیش آج سری لنکا سے بھی جو ہے وہ آپ کی جو ایکانومی ہے نا آپ کی اس سے نیچے چلی گئی ہوئی ہے تو مطلب آپ کہیں پہ بھی کسی کسی بھی اینگل سے جو نا ورلڈ کو ورلڈ آپ کو سیپٹ نہیں کر رہا کسی بھی اینگل سے تو آپ کا اس کے اوپر ورکنگ تو کاری نہیں رہے نا کہ ورلڈ ہمیں سیپٹ کر رہے آپ تو اپنی انٹرنل جو ہیں لڑائیاں اور اور عوام جو ہے وہ اسی طرح بچارے کھچلا سے زیادہ اچھے نہیں ہے نا ریندر موڈی جو کہ اپنے ملوک کو دیکھیں کہاں پر لے گے پدھنے کے پاجو بڑی محشت بنا لی سر دیکھیں وہ ہمارے جو نا جو ہمارے بڑے ہیں نا انہوں نے ہمارے منٹیلٹی ایسی کر دیا ہے کہ نریندر موڈی is very bad boy اور وہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا وہ اپنے دیش کے لیے بھی جو نا وہ sincere نہیں ہے آپ دیکھیں کہ وہ جب سے آیا ہے اس نے اپنے ملکی economy کو اور ہر طرح سے ہر لحاظ سے جو نا اپنی country کو جو نا وہ اوپر لے کر گیا آپ next lemon میں آپ کی جو ہے وہ ہا گئی ہے اور ابھی recently جو ہے تقریباً 16-17 ملکوں نے جو ہے انڈیا کی currency کو trade کے لیے accept کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا ان کو مان رہی ہے accept کر رہی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جتنی IT technology اور جتنی digital companies ہیں all over the world آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ employees زیادہ تر انڈیاں ہیں as compared to Pakistan تو آپ یہاں سے آپ وہ کل یہی بات ہو رہی تھی کہ نو لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے وہ چھوڑ کے ڈمپ لوگ تو نہیں گئے ہوں گے وہ لوگ گئے ہوں گے جن جن کو پتا ہے ہاں جی جن جو skilled ہیں اور وہ جو جانتے ہیں کہ یار یہاں پہ ہمارا اب کچھ بھی نہیں ہونا تو ہم یہاں سے چلے جائیں اور یہ دوسرا سروے یہ بھی ہے کہ سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو ہیں نا اگر انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ گے تو چلے جائیں گے تو یہاں پہ بھوکے نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں بڑی بڑی کنٹریز اگر ان کو آپ کو بتا کہ انڈیا کا ویزا گیڈٹ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے پندرہ سال لگتے ہیں کہ انڈیا کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے ابھی کافی زیادہ میں نیوز کے مطابق دے رہا تھا کہ لوگ آپ اپلائے کر رہے ہیں انڈیا پہ لوگ انڈیا شفٹ ہونے میں دیکھیں نا دنیا کے پانچ بڑی معیشت بن گی بھائی ڈیویلیمنٹ کے لیہاں سے وہ کہاں چلے گئی اب بھی بھی ہم سمجھتے کہ وہاں پر شچالیاں نہیں واش روم نہیں ہے لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں بھائی سوتی ہوں گے میں ہی نہیں کہہ رہا نہیں سوتے ہوں گے بہت نہ ہونے کی تعداد میں ابھی یہاں پر دیکھیں کہ بھوک مری کتنی زیادہ ہو گئی ہے ہم اپنی کیڑے نہیں نکالتے ہم دوسروں کی کیڑے نکالتے کامیاب کب ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے سر ہمارے جو انا ایشیوز اے نا صرف پولٹیکل ہیں ہمارے ایشیوز انٹرنل بھی ہیں اور پھر فرمان بھی تو یہ ہی ہے کہ جیسے عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہیں تو آج ہماری یہ حالت جو ہے نا صرف اور صرف ان اس بانچ آف مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے جو اوپر بیٹھے ہیں یہ ہم لوگ سارے ذمہ دار بھی ہیں ہاں یہ ہے کہ ہمیں منٹل لیول پہ جو نا منٹل سٹریس ہی تنا دیا گیا معاشی حالات کی وجہ سے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سوچ ہی نہیں سکے تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ بھی ذمہ دار ہے اور باقی ہم بھی ذمہ دار ہیں اس چیز کے لاس پہ آخری سوال پوچھوں گا ٹرمز جو ہیں انڈیا کے ساتھ ابھی اچھے کرنے چاہیے ہیں یا نہیں کیا سمجھتے ہیں جو بھی پولٹیشن آتا ہے یہاں پر کشمیر کو باد لے کر جذبات کے ساتھ کھیل کر ووڈ لے جاتا لیکن ہمارے لئے کچھ نہیں کرتا جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے ہمارے لئے کیا کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بڑا سنجیدہ آپ کے مسائل سے زیادہ بتائی گا کہ بوکھیں مر رہے ہیں یہاں پر لوگ ہم سے زیادہ مسئلہ زیادہ کشمیر کا بڑا جو ابھی یہاں پر عوام اور حکمران جو عوام اور جو گورنمنٹ آپس میں لڑ رہی ہے اس کا بتائی یہ زیادہ بڑا مسئلہ یا کشمیر کا زیادہ بڑا مسئلہ آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کہ میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ دیکھیں انڈیا سے تعلقات جو ہے وہ بھی آپ کی سیکنڈ پراریٹی ہونی چاہیے پہلے تو آپ اپنے گھر کو دیکھیں بھائی جان گھر کو کیسے بنانا آپ نے آپ وہ دیکھیں پھر آپ انٹرنیشنل جانا آپ انڈیا کے ساتھ سری لنکا کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں آپ تو پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے اپنی عوام کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ہم نے عوام کو کیا ریسورسز دینے ہیں اور کیا فسیلٹیز دینی ہیں تو کم از کم گورنمنٹ پہلے یہ سوچے اس کے بعد دیکھیں انڈیا نے بھی ترقی کی ہے ہم سے ڈسکنیٹٹ ہو گئی کی ہے جتنے ہمارے ان سے برے تعلقات ہیں اتنے ہی ان کے پورے تعلقات ہمارے ساتھ ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہمارے آج انڈیا سے اچھے تعلقات ہوں گے تو ہماری اکانومی کو اچھے جو ہے نا وہ ریس ملے گا ریس تب ملے گا جب ہم اپنے ساتھ سنسیر ہو جائیں گے بہت شکریہ بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے تینکیو سو میسے نیسے ٹاکوی دیو بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ کچھ سال پہلے دوہزار تیرہ اور پندرہ کے درمیان ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا انڈیا کے ساتھ ہم نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ بھائی کچھ سالوں تک ہم ایسے برین پیدا کریں گے کچھ ایسا کام کریں گے ایک سکول بنایا سکول کے اندر بچے تیس بچے انہوں نے تیس بچے ہم نے تعلیم دینے سٹارٹ کر دی مقابلے کرنے کے لیے انڈیا کا ہم نے کہا کہ ہمارے بچے ہمارا برین بڑا تیز ہے آپ لوگوں سے کئی گناہ تیز ہے ہم بھی سکول بناتے ہیں آپ بھی سکول بناو ایک سکول اور کچھ سالوں کے بعد ہم بٹھاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بٹھا کر برین چک کروائیں گے کس کا زیادہ تیز ہے تو سر وہ سکول تو سٹارٹ ہو گیا لیکن ابھی کچھ ٹائم ہوا کہ ہمارے جو ہائی کمیشن سا سر سکول کے اندر فنڈنگ نہیں ہو رہی اور جو سکول کے اندر ٹیچرز ہیں جو بچے ہیں ان کو کھانے پینے کا ان کو جو ان کے سیلری سے وہ نہیں دے رہے تو انڈیا بھی اثر ہم پر کہہ رہے کہ تم لوگ تو مقابلہ کرنا چاہتے تھے ہم پر ایجوکیشن کی تمہارے ادھر تو روٹی پوری نہیں ہو رہی کیا کہنا چاہیں گے کیا ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ جو اندر سینریو چلن رہے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے نہیں جو موجودہ سیاسی صورتی حال ہے اس میں تو نہیں کر سکتے جب تک الیکشن نہیں ہوگی یہ مارا ایکانومی جب وہ سٹیبل نہیں ہوگی تو اس تینے رہے گا تو اس لیے ضروری ہے الیکشن ہو دوبارہ الیکشن ہو اور جس کے پاس بھی گورنمنٹ آیا وہ پانچ سال پورے کرے اس کو پورے پانچ سال کرنے چاہیے اس کے بعد دیکھیں اگر وہ نہیں پروفارم کرتے تو پھر نیسٹ کوئی اور گورنمنٹ ہے عوام عوام کو یہ چوز کرنے دیں عوام کا حق ہے یہ سر جس طرح سے ہم ہر معاملے کے اوپر انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں کہتے ہیں کہ انڈیا کا مقابلہ کرتے ہیں ہم اپنے نیوکلئر میزائل کا کرتے ہیں ہم اپنے سپیس ایجنسیز کا کرتے ہیں سپیس کے تو خیار ہم کر بھی نہیں سکتے سر انہوں نے چندریان تھری بیچنے کا بھی پلان کر دیا انہوں نے اپنی نیگوشیشن سسٹم بھی خلا میں بیہ دیا اب اپنی وہ میپ خود دیکھا کریں گے گوگل میپ کی ضرورت نہیں ان کو سر جس طرح سے وہ ڈیویلیمنٹ کے طرف جا رہے ہیں کیا ہم ان کے آدھے پرسنٹ میں بھی ڈیویلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر نہیں بلکہ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم کیا محبے وطن نہیں ہیں نہیں محبے وطن ہے لیکن جو ہمارے اوپر بیورے کریٹ ہیں ہم خود بھی سنسیر نہیں ہیں مطلب خود ہم نہیں ٹھیک ہوں گے ہمارا ملک نہیں ٹھیک ہوگا اس لئے پہلے ضرورت ہے ہم خود کو ٹھیک کریں جب خود ٹھیک ہو جائیں گے آٹومیٹکلی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا سر ہمارے کیا لگتا ہے کہ آپ کو لیڈرز جو جس طرح سے انڈیا کے لیڈرز ہیں جس طرح سے دوسری ملکوں کے لیڈر ہیں اگر دیکھیں بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں ہم سے الگ ہو آج وہ کہاں پر ہے کیا جس طرح سے بنگلہ دیش کی لیڈرز جس طرح کے انڈیا کے لیڈرز کیا ہمارے پاس اس طرح کے لیڈرشپ ہے اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے جو اس سے انڈیا کا لیڈر نریندر موڈی قوم گالیاں دیتے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کتنا سنسیر ہے دیکھیں کہاں پوچھا دیا انڈیا کو کیا اس طرح کا ایک لیڈرز پاکستان کا ہے جو پاکستان کا سوچتا ہو فیلال تو مران خان نہیں ہے جو پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے باقی مفاد پرستے ہیں لیکن مران خان نے کوئی پرفارم نہیں کیا بس وہ بھی اشاروں پر ناجتا رہے توہا کہ یہ ملک کے صورتحال ہو گئی ہے تو یہی ہے صورتحال آپ کے سامنے یہ سارا کچھ حالات کب تک ایسے چلیں گا کب تک برداشت کرے گی یہ عوام بس بھائی جن جب بھوکے ننگی ہو جائیں گے پھر یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ ابھی تو بھوکے ننگی ہو چکے اور کیسے ہونا ہم نے ہمارے خزانچی نے کہا بھائی آج کہہ دیا اس آر ڈاک صاحب نے کہ پاکستان بینکر اپ ہو گیا ہے کیا کہنا چاہیے اس کو دیکھیں ہاں سپیشل یوکے سے انگلینڈ سے لے کہا ہے جی اس کے پاس جادو گر ہے یہ آپ ایکانومی ٹھیک کر دے گا وہ ایکانومی کا اور بیڑا گرہ کر دیا ہے ڈالر تین سو پندرہ سولہ روئے کا ڈالر ہو گیا ہے تو آپ کے سامنے حالات جو اتنے سالوں سے نہیں ٹھیک کر سکے وہ آپ کیا ٹھیک کریں گے سر افسوس ہو رہا مجھے کہ ہم نے انڈیا سے حالاتگی لی تھی اس لئے کہ ترقی کر سکے زیادہ ڈیویلپ ہو سکے کیا ہم نے ترقی کر لی زیادہ ڈیویلپ ہو گئے کیا کہنا چاہیں گے بس سر جی جنہوں نے ترقی لی تھی جنہوں نے زیادہ لی تھی وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کے بعد سارے مفاد پاس ٹڑلا آ گیا ہر ایک کو اپنا مفاد ہے اپنا پیٹ پر لیں دوسرے عوام اور جو جہاں جاتا ہے وہ جائے جس کا اداہ لگتا ہے وہ لگا لیتا ہے چاہے وہ عام ہو چاہے وہ میروکریٹ ہو چاہے وہ حکمران ہو سب اپنا اپنا سوچ رہے ہیں اگر اسی طرح چلتا رہا تو کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان کا کیا ہم کسی بھی ملک کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں چور بزاری میں تو کر سکتے ہیں کہ ہم داشا لگا لیتے ہیں اچھا دا لگا لیتے ہیں ٹوپی اچھی گمالت ہے بھائی یہ ہی ہے اور کیا ہم نے کرنا ہے اگر آپ کو آج وزیراعظم بنا دیا جا تو سب سے پہلے کون سے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں گے جو ہمارے نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہی مارے اچھے تعلقات چینہ ہو گیا افغانستان ہو گیا رشیہ ہو گیا ان کے ساتھ مارے اچھے دنیا کے پانچ بھی بڑی معیشہ ہونے چاہیے ہیں ہر کے ساتھ ہونے چاہیے مقابلہ اپنے جگہ لیکن اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہیں مطلب دیپلومیٹک جو ریلیشن ہے ان کے ساتھ اچھا بیلڈ ہونا چاہیے سر دشمنی کہیں کہ انڈیا اور چینہ کے ترمیان بھی ہے لیکن ٹریڈ کا بھی بندنی کی انہوں نے دیکھیں نا کتنے پروفیشنل لوگ ہیں وہ ٹریڈ بندنی کی اور لدہ کا مسئلہ تو ان کے اوپر کافی دیر سے چلتا ہوا آ رہا ٹریڈ